اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ایندر ویڈیو کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں کیونکہ سعودی عرب گیا واطمرا کے لیے اس وجہ سے بیچ میں ویڈیوز نہیں بنا پایا تو اب میں نے پھر سے کنٹینیو شروع کر دی انشاءاللہ ون ڈے بے ڈے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے کتر میں جتنے بھی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ اور کتر میں جو بھی اپ ڈیٹ ہو گئی اس کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ملتی رہیں گے تو آج کی ویڈیوز ہم بات کریں گے لائسنس کے بارے میں کہ کتر میں آپ لائسنس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں اس کے ریکوارمنٹس کیا ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہیں اور فول کورس کیا ہے ہاف کورس کیا ہے اور دوسری کنٹری اگر لائسنس ہے تو آپ اس کو کتری لائسنس میں چینج کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہوئے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کا کیو آئی ڈی جو ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے نمبر وان کیو آئی ڈی نمبر 2 آپ کے پاس بورٹ سائز فوٹو ہونی چاہیے نمبر 3 آپ کا آئی ٹیسٹ کسی بھی آپ لبورٹری سے جا کے اپنا آئی ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اینمیشن لیتے ہوئے آپ فل کورس بھی لے سکتے ہیں ہاف کورس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے کنٹری کا لائسنس ہے تب آپ ہاف کورس کے لیے ریجیبل ہیں ورنہ آپ کو فل کورس ہی لینا پڑے گا اگر آپ کے پاس پاکستان انڈیا بانگری کسی بھی کنٹری سے بلاؤں کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے کنٹری کا لائسنس ہے جو آپ کا نیشنل لائسنس ہوگا جو آپ کے کنٹری میں ریجیبل ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ ہاف کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو فورٹیز کلاسز جو ہی ہیں وہ فل لینے پڑیں گے اگر آپ کا لائسنس ہے تو آپ کو ٹونٹی کلاسز لینے ہوں گی دوسری چیز اس میں فل کورس کیا ہے فل کورس کی کتنی فیس ہے فل کورس کی فیس ہے ہاف کورس کی فیس ہے ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ فل کورس جو ہے اس میں فورٹیز کلاسز ہوں گی اور ہاف کورس جو ہے اس میں ٹونٹی کلاسز ہوں گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فورٹی کلاسز لینے کے بعد کیونکہ جو بندہ نیا ہوتا ہے اس نے فورٹیز کلاسز لینی ہے اس نے بالکل ریڈی ہو جانا ہے اس کے بعد ہی وہ ایکزیم دے سکتا ہے اگر کسی بندے کو ڈائیونگ آتی ہے اس نے اپنے ملک میں یا کسی اور کنٹری میں ڈائیونگ کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بیس اپشن ہی ہے کہ وہ ہاف کورس لے لیں ہاف کورس میں یہ ہے کہ آپ کو جو سات سو ریال ہیں ایکسٹر ملک پینتی سو سے اٹھائی سو پہ آ جائیں گے وہ آپ کے بعد جائیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو کلاسز ہوں گی وہ بھی ٹونٹی کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے ٹونٹی کلاسز میں آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی آپ کا ہاتھ بیٹھتا ہے گاڑی کے اوپر آپ کتنی جلدی اپنا ٹیسٹ بک کر کے اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ان کی جو سکول کی ٹائمیں گیا کیونکہ کتر میں کافی سارے سکول ہیں آپ کس ایریا میں ہیں ان کی ٹائمیں جو ہے صبح آٹھ سے لے کے صبح ایٹھ ایم سے لے کے ون پی ایم تک پھر دو گھنٹے کا بریک ہے تھری پی ایم سے لے کے دس پی ایم تک آپ ان کی جو کلاسز ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کلاس جو ہوگی اس کا پینتالیس منٹ ٹائم ہے آپ کسی بھی وقت جو میں نے آپ کو ٹائمیں بتائی آپ کو وہ کسی بھی وقت جا کے کلاس اپنے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کمٹی سے کب چھوٹی ملتی ہے آپ فری ہیں نہیں فری ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کب جا کے آپ اپنی کلاس جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اس میں ہوتا کیا کیا ہے سب سے پہلے جب آپ ایڈمیشن لیں گے تب آپ کو پوری فیس جو ہے وہ سمیٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے پوری فیس جب آپ سمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ایک وہ لوگ بنا دیں گے اس کے اندر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کمپیوٹر ٹیسٹ ٹھیک ہے جتنے بھی سائن بورڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے پاس کرنے وہاں سے پیکٹس کر کے جب وہ پاس کریں گے تو اس کے بعد آپ کو سگنل ٹیسٹ کے لیے پریکٹیکلی جو سگنل ٹیسٹ ہوگا سکول کے اندر جو ایل سی ڈی کے اوپر ہوگا اس کے لیے آپ کو وہ کول کرنے گے آپ کو وہ پاس کرنے ہوگا ٹھیک ہے پہلے کیا تھا اس میں تھے جیسے ہی آپ وہ پاس کرنے گے اس کے بعد آ جائے گا آپ کا تھرڈ مرحلہ جس میں آپ کو پارکنگ کے لیے پارکنگ ٹیسٹ ہوگا آپ کے ساتھ ٹرینی بیٹھے گا جو آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کو پارک اس طرح کرنے ٹھیک ہے وہ آپ کی کلاسز ہوں گی ڈیلی دو چار چھے کلاسز ہوں گی اس کے بعد آپ کا جیسے آپ سٹسوائیڈ ہو جائیں گے خود سے کہ اب میں پارکنگ کر سکتا ہوں تو آپ اپنا ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں اپنے ٹرینی کو بول کے جو آپ کو ٹریننگ کروا رہا ہوگا جیسے ہی آپ اپنا ٹیسٹ بک کریں گے تو آپ کو ایک ڈیٹھ دی جائیں مقصود ڈیٹھ کے فلان تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو صبح چھے بجے وہاں پہ سینٹر میں پہنچنا ہوگا اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ اس میں پاس ہوگئے پارکنگ ٹیسٹ میں تب آپ کا روڈ ٹیسٹ جو ہے اس کی مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے دو سے چار چھے سے دس کلاسیں جتنی آپ لے سکتے ہوئے آپ نے لینے ہی ہے پھر آپ نے اپنے ٹریننگ کو بولنا ہے جو آپ کو ٹریننگ کروا رہا ہوگا وہ آپ کا ٹیسٹ بک کر جائے روڈ کے لیے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ بک ہوگا آپ نے پاس کر لیا تو آپ کو لائسنس جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گا لائسنس ایشو کرنے کی جو فیس ہے وہ ہے دو ڈھائی سو کتری ڈیال مطلب ٹو فیفٹی کتری ڈیال جو ہے وہ آپ کو ایٹی ایم کارٹ سے پی کرنے ہوگے کیش وہاں پہ الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹونٹی کلاسز بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ گلف میں رہتے ہیں میڈلیز کی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں ان کے پاس اگر ادھر کا لائسنس ہے تو وہ کتری لائسنس میں کس طرح اپنا لائسنس یا وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی فیس ہے 350 ریال آپ کو ڈائریکٹ ٹرائی جو ہے وہ بک کرنی پڑے گی کسی بھی سکول سے کہ مجھے ڈائریکٹ ٹرائی دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریکٹ ٹرائی دیں گے تو اگر آپ پاس ہو جائیں گے آپ کی ڈائریکٹ ٹھیک ہے تو وہ آپ آٹومیٹکلی پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈائریکٹ ٹرائی نہیں ہے تو آپ کو 350 ریال تو ہے وہ تو آپ کی گئے ہے کیونکہ اپنا ڈائریکٹ ٹرائی دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ 40 کلاسز لے کے یا 20 کلاسز لے کے تھوڑی بہو ٹریننگ کر کے آپ اپنا لائسنس جو ہے وہ کیسے اصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے یہ آپ کو صبح 6 مجھے ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا تو آپ بلکل سیٹسفائیڈ ہوں گے خود سے کہ میرے صبح ٹیسٹ ہے آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ پاس ہو جائیں گے کیونکہ 40 کلاس یا 20 کلاس بہت ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے اگر فارق بلما لیجی آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں پرشان ہونا کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اگر اٹھائی سو دی ہے اور گاڑی چلانی ہے وہ آپ لوگ کو تین چار دن اور بھی گاڑی کی پی ٹس کر روائیں گے اس کے بعد اپنا ریٹس سب دے سکتے ہیں اگر آپ اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پچاس ریال دینے ہیں اپنا ریٹس بک کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ سے ریکویس کر کے دو تین دن گھڑی چلا سکتے ہیں اب اگر آپ پھر میں بھی فیل ہو جاتے ہیں آئی ہو نہیں ہو چاہیے فیل کیونکہ کتنی دفعہ فیل ہوں گے آپ ٹھیک ہیں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ ری ایسی ریال بھر کے یا 3500 ریال بھر کے ٹھیک ہے تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میند کیجئے ٹھیک یہ بندے بڑی کرتا ہے کہ وہ کتنا کونفیڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ لائسنس لے لیں گے کافی لوگوں کے کمنٹ سے ایک ویڈیو بنا دو بھائی کہ ہم کتر میں آکے اپنا لائسنج ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹ ویکل ہو بس ہو ٹرالا ہو کوئی بھی جو گاڑی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو سب کے لئے یہ ہی سیم پرسیجر ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی کنفیز ہو تو لازمی بتائیے انشاءاللہ جتنا ہو سکتا میں لوگوں کی help کروں گا تو ملتے انشاءاللہ ویڈیو میں